اس کے پہلے کہ میں آپ سے بات چیز شروع کروں بس ایک اپٹیٹ لے لوں نمسکار انڈیا ڈیویٹ میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں آشتوس دوستو ابھی ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ نویڈا سے ایک گرفتاری ہوئی ہے اور وہ گرفتاری ہوئی ہے سلمان خان کو دھمکی دینے کے سلسلے میں گرفان کر کے ایک سکس ہیں جو بیس سال اس کی عمر بتائی جا رہی ہے اور انہوں نے دھمکی دی ہے سلمان خان کو کہا جا رہا ہے کہ لارنس مشنوری گینگ کے ہیں اب سچائی کیا ہے نہیں ہے یہ نہیں معلوم لیکن گرفتاری ہوئی ہے نویڈا سے اور کہا جا رہا ہے کہ پولیس اسے لے کے ممبئی روانہ ہو گئی ہے اب یہ تو بہت اچھی بات ہے اور پولیس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفلتہ مانی جائے گی کہ اتنی زلدی ایکسن میں پولیس آ جا رہی ہے کسی کو اگر جان سے مارنے کی دھمکی ہو اور اس پر اگر پولیس توریت کاروائی نہ کرے تو یہ بلکل تنبیر معاملہ ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پولیس کو سادھوباد کہنا چاہیے بدھائی کے پاتر ہیں پولیس والے جنہوں نے بڑی تیجی سے ایکسن کیا اور نویڈا سے اس کی گرفتاری ہوئی اب اس کے پیچھے کون ہے واقعی میں وہ لارنس مشنوری گینگ کے ہیں یا نہیں ہیں یہ سب پولیس تحقیقات کرے گی ان کا انٹینسن کیا ہے کیا وہ فیروتی کے لیے اب اس طرح کے کال کر رہے ہیں کیا لارنس مشنوری کے نام پر جو چھوٹے جو گینگسٹر ہیں چھوٹے موٹے جو فیروتی کا دھندہ چلاتے ہیں کیا وہ بھی پورے دیش میں ایکٹیو ہو گئے ہیں یہ سب پولیس کو تحقیقات کرنی ہے یہ پورا کا پورا پرکرن پولیس کا ہے لیکن آج میں اس کے آگے کچھ مہتپون باتوں پر آپ کے ساتھ چرچہ کروں گا باتچیت ہے بیہار کے باہو بلی نیتا ان کو کہا جاتا ہے باہو بلی اور وقتیگت روپ سے اگر آپ مانیں تو میری اور ان کی ٹھیک چھاگ جان پہچان ہے وہ مجھے بہت عزت کرتے ہیں لیکن میں ان کا یہ سروپ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا اور ان کو باہو بلی نیتا کے روپ میں ہم جانتے ضرور ہیں لیکن اس کے پہلے وہ ایک ہتیا میں ان کا نام آیا عدالت میں مقدمہ چلا اب اس سے وہ شاید وہ بری ہو گئے ہیں کومنسٹ پارٹی کے نیتا کی ہتیا کے سلسلے میں پورنیا میں ان کا نام آیا تھا پپو یادب لوٹ کر کے آئے ہیں ممبئی سے ملاقات انہوں نے کی ہے بابا صدقی کے پریبار سے اور اس کے بعد سلمان خان سے بھی وہ ملے اور ملنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے سلمان بھائی کو بھی سانتونا دیا ہے اور انہیں بھی حوصلہ پندھا کر کے میں آیا ہوں اور بابا صدقی سے تو ان کے بہت پاریبارک سمجھ تھے اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے وہ ان کو جانا پڑا اور جن سے پاریبارک سمجھ ہوتا ہے ان کو جانا چاہیے آج ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ پپو یادب کا بابا صدقی سے کیا رشتہ ہے ایک اور گھٹنا گھٹی ہے کل راستری جنتہ دل میں اوسامہ صاحب کی انٹری ہو گئی ہے سہابوددین کے بیٹے بہوگلی سہابوددین کے بیٹے اوسامہ صاحب کی انہیں اوسامہ صاحب کہا جا رہا ہے اوسامہ صاحب کی انٹری ہو گئی ہے راستری جنتہ دل میں اوسامہ صاحب بھی سیوان کے رہنے والے ہیں سہابوددین ان کے پتا جی سیوان کے رہنے والے تھے اور بیہار سے ہی اسی سیوان سے تعلق تھا بابا صدقی جی کا اور میں آپ کو اور دو تین نیتاؤں کے نام آج بتاتا ہوں جن کا رشتہ یہ جو اس طرح کے ڈاؤن ہیں اور خاص طور سے اس کو آپ کہیں کہ جن کا رشتہ اسلام سے ہے ان کے ساتھ ان کی بڑی ہاب نابنگ ہے یہ کوئی پولیٹیکل ہاب نابنگ نہیں ہے اور یہ سبھی لوگ ان سے تعلقات رکھتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم مومبئی جاتے ہیں بیہار کے بہت سارے نیتاؤں سے ہیں جن کا رشتہ اسلامیسٹ نیتاؤں کے ساتھ ہے مومبئی کے خاص طور سے نیتاؤں ہوں فلم سٹار ہوں یا بیجنس مین ہوں ان سے بڑا ہی گہرا رشتہ رہا ہے بیہار کے بہت سارے نیتاؤں ہیں بہت سارے نیتاؤں کا نام یہاں بتانا اچھت نہیں ہوگا لیکن میں ان کو وقتیگت روپ سے جانتا ہوں وہ بھی مجھے وقتیگت روپ سے جانتے ہیں وہ سبھی ہر ایک چھوٹے موٹے انترال پر مومبئی کا رفو کرتے رہے ہیں مومبئی وہ جاتے رہے ہیں آج میں حیران رہ گیا جب پپو یادپ نے بابا شدکی کی ہتیا پر دکھ جتایا دکھ تو جتانا چاہیے بلکل جتانا چاہیے کسی کی بھی ہتیا ہوتی ہے تو وہ دکھت ہے اور اس پر جرور دکھ جتانا چاہیے لیکن میں حیران تھا کہ پپو یادپ کا رشتہ بابا شدکی سے ہو کیا سکتا ہے پپو یادپ کا نام کئی چیزوں میں آیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو میں نے بتایا کہ سرکار صاحب تھے کمیش پارٹی کے ایمیلے تھے ان کی حتیہ میں ان کا نام تھا اور بہت پہلے پوریلیا آرمز ڈراؤپ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کی ہوای جہاز سے وہاں پہ آمز گرائے گئے تھے پشترم منگال کے پوریلیا ڈسٹک میں اور پوریلیا میں جو آمز کی ریکبری ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک جو آنند مارگی ہیں وہ آنند مارگی ایک اورگنائزیشن ہے ان کو یہ آمز سپلائی کیا گیا تھا اور بہت شروعات میں سب سے پہلے پپو یادپ کا رشتہ آنند مارگی سے بھی تھا آنند مارگی جو اورگنائزیشن ہے اس سے بھی رہا لوگوں نے جوڑ کر کے دیکھا کبھی اس بات کی بہت پشتی نہیں ہوئی لیکن بہت شروعات میں پپو یادپ کا رشتہ ایسا کہا جاتا ہے پاور گیلری میں چرچہ ہے کہ آنند مارگی سنگٹھن سے بھی ان کا رشتہ رہا ہے آنند مارگی ایک spiritual organization ہے جو شانتی کی بات کرتا ہے اپنے جیسے کی آج مشلوی سماج ایک سیکٹ ہے اسی پرکار سے آنند مارگ ایک سیکٹ ہے جو پوروی بیہار اور پشتیمی بنگال کے بہت سارے ڈسٹک میں بہت آپریشنل ہیں اس میں بنگال اور بیہار کے جو neighboring districts ہیں جو border districts ہیں اس میں خاص طور سے یہ سنگستہ کافی active ہے operational ہے ویسے تو دیش بھر میں آنند مارگ کی اپنی سنگستہ ہیں لیکن ان علاقوں میں آنند مارگ کافی active ہے اب پپو یادپ کا اس سمیہ بھی ان سنگستہوں سے نام جورا اور پوریلیا آمس ایکٹ سے بھی چرچہ ہوئی اس کیس کی ستھتی کیا ہے نہیں ہے وہ دسٹ بین میں چلا گیا ہے اس پر کسی لیے تحقیقات نہیں کی اب اگر ان سارے چیزوں کو decode کریں کہ پوریلیا میں آمس جو drop ہوا تھا وہ کرنے والا کون تھا کہاں سے drop ہو رہا تھا اس کا ایک concerted رسطہ ہے اور بہت ہی گہرا رسطہ ہے پپو یادپ بابا سدھکی سہب الدین اور ممبئی اور سلمان خان بیہار کے ریفرنس میں آج میں آپ کو جانکاری دے رہا ہوں اور آپ حیران ہو جائیں گے پورا کا پورا بیہار کا سیمانچل علاقہ جو ہے سیمانچل علاقہ کہتے ہیں جس کا border پوروی بنگال پسٹوی بنگال سے لگا ہوا ہو اور ادھر نیپال سے لگا ہوا اتھر میں بنگال اور نیپال سے جو نیورن ڈسٹرکٹ ہے وہ پورا کا پورا علاقہ سیمانچل کہلاتا ہے اور سیمانچل میں پورنیا کٹیہار ارڑیا کچھ پارٹ مدھیپورا کا کسنگنج سپول کا کچھ پارٹ یہ سارے پارٹ جو ہیں وہ سیمانچل کہلاتے ہیں اور ادھر اگر آپ آ جائیں تھوڑا سا پششم اتر میں مدھوبنی دربنگا اور پھر ادھر سیتا مڑھی اس جگہ تک آپ آ جائیں گے تو یہ پورا ایک آر کہہ بنا ہوا جو سیدھے نیپال کے سہارے 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 بنگال تک تچ کرتا ہے اور ادھر سہیب گنج ہوتے ہوئے بنگال میں تچ کرتا ہے بھاگلپور کا جو پوروی علاقہ ہے وہ علاقہ اب اس پورے علاقے کی ڈیموگریفی کی بارے میں میں آج میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہی اسطیتی جھارکھنڈ میں بھی ہے جھارکھنڈ کا بھی جو نیورنگ اور بورڈر ڈسٹکٹ ہے وہ پسچم بنگال سے لگتا ہے جھارکھنڈ کی جو ڈیموگریفک سیچوئیشن ہے وہ پورا کا پورا یہ بہت چھوٹی گھٹنا نہیں ہے بابا شدکی شہاب الدین سلمان خان ان کے رشتے اور ڈیموگریفی کا چینج ہونا بہت گہری جو کانسپریسی ہے اس کو آج میں آپ کے سامنے برک کرنے جا رہا ہوں اسے چھوٹی گھٹنا مت مان گے اور تب ہم آئیں گے کہ لارنس بشنوی کیا کر رہے ہیں اور ان کے لوگ کیا کر رہے ہیں یہ پورا علاقہ جھارکھنڈ کا جو سہہیب گنج علاقہ ہے گوڈڈا کا علاقہ ہے پوریلیا آسن سول سے جڑتا ہوا یہ پورا ڈیموگریفی جھارکھنڈ میں پچھلے دس ورشوں میں ٹرائبل آبادی کا لگ بھگ دس پرسن ٹرائبل آبادی کنورٹ ہو چکا ہے مسلم آبادی میں اور اس کو بہت کنسرٹ طریقے سے کیا گیا